درود پاک پڑھو اللہم صلی اللہ درود پاک پڑھو اللہم صلی اللہ ایک بار باواز بلند پڑھو اللہم صلی اللہ درود پاک کے فضائل میں ایک اور فضائل ہے اور درود پاک کے فضائل ہو کے تو امبار بھرے بھرے ہیں جیسے دریا نور کا سمندر اچھلتا ہے اس کے کوئی فضائل درود پاک کے اور علم کے بیان نہیں کر سکتا پیر اور جمعرہ کے فریستے الگ ہیں روزانہ پڑھنے والوں کے فریستے الگ ہیں اور جمعے کے دن درود پاک پڑھتے ہیں اس کے فریستے الگ ہیں اور خاص یہ میں یہ کہوں اور یہ آپ کو بتا دوں اگر آپ کے پیر کو فون لگ جائے تو خوشی ہوگی یا نہیں بلہ ناو سے کہو ابھی آپ سمجھو حیدر آباد سے یہ آیا ہمارا محید مولانا اب بار بار تو حیدر آباد سے احمد آباد نہیں آسکتے نا جیسے ہمارا یاکوب آیا جلگاؤں سے مگر پیر کو اگر فون لگ جائے تو مرید خوش ہوگا یا نہیں ابھی اسے آگے ہم بڑھتے ہیں خواجہ اگر یہ نواز پہ فون لگ جائے تو خوش ہوگا یا خواجہ ہمارے ایک اجبر کا خادم کا خادم بھی آیا ہے میرا دوست بھی ہے وہ اچھا غریب نواز پہ فون لگ جائے تو ہم خوش ہو جائیں گے اب آگے بڑھئے پیرو کا پی رہو روشن جمی رہو بغداد کا دولہ بڑا دستگی رہو ہم فون لگائیں عبدالقادیر عبدالقادیر وہاں سے کہے ہاں بیٹی بولو بولو ارے خوش ہوں گے کہ نہیں میں اپنی دیسی زبان میں سمجھا رہا ہوں ہارڈن فاز اردو نہیں اب آئیے بوہس پاک سے آگے بولا عالم کو فون لگ جائے امام حسین کو لگ جائے ارے چھوڑیے ان کے دادا امام علمیہ کو لگ جائے ہاتھ اٹھا کر کہو سبحانہ حدیث پاک ہے شاعت و دارین کتاب ہے یا رکی ہوئی ہے جس کو چاہیے فیسا بھی اللہ لے کے چلا جائے اس کے مصنف کتاب لکھنے والے فرماتے ہیں جو جمعے کے دن درود پڑھتا ہے اللہ حضرت اس کے بارے میں کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کار اللہ حضرت اس کے بارے میں فرماتے ہیں جو جمعے کو درود پاک پڑھتا ہے خود ہمارے نبی اس کا درود سنتے ہیں فون کیا ہے سننا تو یہاں جمعے کا درود کیا ہے میرا نبی اپنے کانوں سے سنتا ہے پڑھئے درودِ بھگ اللہ حماس صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ساری چیزیں ادا ہے ادا ادا کے بغیر قضا نہیں قضا کے بغیر ادا نہیں ابھی کبھی کسی کو خیال ہو نہ ہو تھوڑا سا لائٹ نیتے ہوئے چلوں ہم نماز تو پڑھتے ہیں فجر زہر اثر مگرم اشاہ مگر یہ کس نے پڑھی یاد ہے فجر کی نماز پہلے کس نے پڑھی یاد ہے پڑھتے ہیں آج سن لو جب دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا تو رات کا اندھیرہ رات کی تاریخ یعنی اندھیرہ تھا رات کا بھی اندھیرہ دنیا کا بھی اندھیرہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھتا تھا حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگی اللہ یہ کیا اللہ تو کہہ رہا ہے تیری سجا مجا ہے اے میرے آدم تیری سجا دوسروں کی طرح نہیں تیری سجا مجا والی ہے تیری سجا میں مجا بہت ہوگا تو سجا پائے گا تو نبی پیدا ہوگا تو سجا پائے گا تو تیری اولاد کی اولاد اولاد کی اولاد سے حسین بھی ہوگا غوث بھی ہوگا سجا بھی ہوگا ہم بھی ہوں گے تیری سجا مجا رکھتی ہے پھر آدم علیہ السلام ہوترے اندھیرہ دنیا کا اندھیرہ رات کا اندھیرہ اب آپ سوچنے لگے یا اللہ جنت میں کتنے مجھے تھے اور تو گیرا تھا تیری سجا مجھے رکھتی ہے تو اندھیرہ آئے مگر دیرے 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 اندھیرہ چڑھا گیا آیا فجر کا اوجہ آیا آپ نے دو رکعہ نمات پڑھی اللہ اکبر بولو سبحان اللہ آئے 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 دادا آدم کی عطا پسند آگئے مصطفیٰ جانے رحمت کے امتی کو فجر کی نماز مل گئے اس کے بارے میں فتح رزویہ میں ہمارے امام بریلی کے شاہ عاشقوں کے عاشق لفتے ہیں فتح شامی میں بھی ہے عبراہیم علیہ السلام حکم ہوا قربانی کرو بیٹا بھی ہے پریشانی بھی ہے تھکاوٹ بھی ہے راستہ بھی ہے شیطان بھی ہے چار مشکلیں بڑی جبزز آئی مگر آپ نے اسے چھوڑ دیا اور بیٹے سے پوچھا بیٹا اللہ کا حکم ہے کیا کہتے ہو تو بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا اللہ کا حکم ہے ایک اسماعیل کیا ہزاروں آپ نے زہر کی چار رکھا نماز پڑی چاروں مشیبتوں کو دور کرنے کے لئے یہ کیا ہو گئی زہر نمازی حسد حضرت انوس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گے مچھلی کا اندھیرہ دریہ کا اندھیرہ مشیبت کا اندھیرہ آپ نے وہاں فرمایا اللہ الہی لاندہ سبحانہ کہیں نکون تمہیں ظالمین یہ جو ہم آیت کریمہ پڑھتے ہیں مشیبتوں کو بھگانے کے لئے مگر آج افسوس ہے ہم ہمارا پڑھتے ہیں صرف مطلب کے لئے یہ آیت کریمہ کے ختم پڑھو مولانا کو بلا اور لوگوں کو بلا مشیبت دور ہو جائے آیت کریمہ صرف مشیبتوں کو بھگاتی نہیں ہے آیت کریمہ تمہیں جنتی بھی بناتی ہے مگر کہیں پڑھو شکھو اس لئے تمہارے بچوں کو بھی پڑھاؤ اس لئے علم جروری ہے تو حضرت ایروس علیہ السلام فجہ زہر اور اثر ہو گئی مگریب میں دو ریوائد ملتے ہیں دعوت علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام میرا ذہن ایوب علیہ السلام کی بات پر زیادہ اس لئے حضرت ایوب علیہ السلام کی بات کرتا ہوں وہاں جرہ گناہوں کی بات ہے تو معصوم ہوتے ہے نبی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی مسیبتیں دور ہو جائے دور ہو گئی بیماری دور ہو گئی لوگوں سے جدائے ہو گئے پھر لوگوں نے قبول کر لیا زبریل یامین آئے اور ایڑیو سے پانی نکلا اسے گشل کیا ساری مسیبتیں دور ہو گئی چار کی نیت کی چار کی کہ چار پڑھ لو چاروں مسیبتیں دور ہوئی ہے مگر چار نہ پڑھ سکے تین پڑھے چار نہ پڑھ سکے تین پڑھے تین میں بیٹھ گئے تو اللہ نے کا ایوب چیت ہے برن آواز سے کہو یہ دیر و دوار مسجدوں کی دیوار تمہاری گوائی دے گی یہ درو دیوار گوائی دے گی فلاں شہر سے آیا تھا میرے پر نماز میرے درو دیوار میں پڑھی تھی اللہ یہ تیرا بندہ جھم کے کہہ رہا تھا سبحان اللہ بول انمول ہوتا ہے بول کتول بول بڑا انمول اللہ اللہ کیا کر اب عشاء کی نماز حضرت حارون علی سلام حضرت موسی علی سلام جا رہے ہے بچہ ہے حمل سے ہے دنیا ہے فیرون کا خوف ہے اب آگ کے لیے گئے ایک بہانہ بن گیا بیوی کی تخلیص کا اور آگ کے لیے گئے آگ جا لینے گئے وہاں نبوت مل گئی اور آپ نے بھی چار پڑی شکرانہ کے طور پر تو یہ سارے نبیوں کی آدھ ہو گئے اور نماز تو نماز ہے آج وہی میں اور نماز کے بارے میں پانچ وقت نماز پڑھنے والی بھی جم جائے سال سالوالے بھی کئی میرا بیان سنے یا ایک دوسرے رسلدار ایک دوسرے بات کرے تو کئی وہ بھی ہفتے ہفتے میں آ جائے پڑھئے درود باق اللہ صلی اللہ سیدنا محمد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پہنچا یا رسول اللہ قیامت میں کتنے سارے نبی ہوں گے لا خوب پر نبی ہوں گے اور لا خوب امتی ہوں گے آپ بھی ہوں گے ہم بھی ہوں گے مگر ہمیں پہچانیں گے کہ آپ کیسے ہمیں آپ پہچانیں گے کیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتیوں میں تمہارے وضو کے انوار سے پہچان جاؤں اس لیے کہ جو نمازی وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھ پہ چہرہ جسم سارے آزا نور سے چمکتے ہوتے ہیں جیسے کہ بیٹری لیے ہوئی ہے وضو کالم جب وضو کالم ہے تو نماز کالم ابھی ہمارے چاچا کے لیے کہہ دیتا ہمارے حاجی صاحب کے لیے جو پانچ ٹائم نمازی ہے سب کے لیے کہہ دیتا ہوں اور ہفتے ہفتے والے ہے اسے بھی کہہ دیتا ہوں پانچ وقت پڑھو کیا ہائے ہائے پھر آگے فرمایا آمینہ کے لال آپ نے فرمایا میں وضو کے انوار سے میری امت کو پہچان لوں گا اور میں تمہیں فریصتے پہچان کر پوچھیں گے کہ تم کون ہو ایک گروہ اس کا چہرہ تاروں کی طرح چمکتا ہوگا پر اس سے کہیں گے آرے آپ کون ہو وہ سب کہیں کہ ہم امت مصطفیٰ ہیں بولے آپ امت مصطفیٰ اتنا نورانی چہرہ بولے ہاں کیا کرتے تھے بولے جب آزان ہوتی تھی گھر چھوڑ کے نماز کے لیے چلے یہ ہمارے پیر میں درد تھا تو بھی آ گیا آتا تھا اور اللہ نے نماز کی بدلت پیر اچھے کر دیئے اچھا جاؤ جنت میں ایک دوسرا گروہ آئے گا اس کا چہرہ چاند کی طرح ہوگا چمکتا ہوگا فرشتے کہیں گے آرے آپ ہو رہو تو وہ بھی کہیں کہ ہم امت مصطفیٰ کے نماز ہی ہیں تو آپ نماز بولے ہاں بولے وہ آزان سن کے گھر سے آتے تھے ہم مسجد میں آزان سنتے تھے اس سے پہلے آ جاتے تھے نماز کے لیے آزان سے پہلے آ جاتے تھے اور بیٹھتے تھے اور لوگ ہے آج مسجد آل رسول میں میں دیکھتا ہوں کیمرے سے اور سارے جہاں میں بھی ہوں گے ایک سورج کی طرح چہرے چمکتے ہوں گے اور اس سے کریں گے آپ کوئی نبی لگتے ہیں آپ تو نبی لگتے نہیں ہم بھی امت سبھان جھوڑ سے بولو سبھان اللہ آپ بھی ہم بھی ہیں وہ بھی ہم درد بھی ہے کوئی ہو نہ ہو یہ تو ہے اس لئے کہا نبی بس ہو میں نبی قس تم ہو میرے تم پہ کروڑ درودہ سورج کی طرح جمکتے ہوں گے اور اس نے کہیں گے نہیں آپ نبی کے گروہ ہیں یہ امد مصطفیٰ کی لائن جا رہی ہے آپ یہاں کہا گئے نہیں ہم نبی نہیں ہم بھی امد مصطفیٰ ہیں سورج کی طرح سورج کی طرح چہرہ چمکتا جماعت سے پڑھتے تھے ازان مسجد میں سنتے تھے مگر یہ جیادہ چہرہ نور والا اس لیے ہے کہ ہم فضل کی ازان کا انتظار کرتے تھے اب بہت سے ایسے نو جوان بچے ہیں یا نو جوان سے جیادہ بڑے لوگ ہیں اسے کہتے نماز پڑھ ارے فیصہ پڑھے گی رکشہ میں جاتے جاتے فالر میں جاتے جاتے ٹکرائے گا گیا ہاں موت آنی ہے اچانک یا کبھی بھی جوان کو بھی لے لیتی ہے بڑے کو بھی لے لیتی ہے ہزار و کسی ہم سنتے ہمارے خاندار نون میں داری نانی خٹیہ پہ پڑی سانس لے رہی اور بیٹا جوان چلا جاتا ہے موت اور زندگی اس کے ہاتھ میں اس لیے ہو سکے اتنا کر لو اللہ کی عبادت کر لو نماز پڑھ لو درود و سلام پڑھ لو گاٹ لگا لو یہی کام آنے والا ہے اور کوئی پیر کی طاقات نہیں تمہیں بچا سکے نماز کا پہلا سوال ہوگا نماز کا پہلا سوال ہوگا اور خوشی کی بات کہے تو نماز جو ہوں بچ خوش ہو جائیں گے کیونکہ میں نے حدیث پڑھی تو میں بھی خوش ہو گیا جراب جور سے بولو جور سے بولو جور سے آپ کہتے ہوں کہ پین صاحب جور جور کر جور نکال دیں گا تاکہ تمہارا جور اللہ کے گھر مدینے والے کے پاس کام آج 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 لڑائیاں جگڑے کرتے ہیں تو کیسی آوازیں نکل دی گھر میں ٹی وی چال ہو دی تو کیسی آوازیں نکل دی بیٹا بھی ناستہ ہے نمائن بابا نکل جائے گا تیرا بیٹا اگر کہے ازام دے اللہ اکبر اللہ اکبر اور مولانا بھی جوم جائے بین صاحب بھی جوم جائے پڑے اسے بھی جوم جائے کہ اس کا بیٹا کتنا نیک ہے مگر علم حاصل کر تو معلوم پڑے گا کہ آزان کیا ہے سبحان اللہ درود پاک پڑے اللہ صلی علیہ سیدنا محمد نور الانوار وصیر الاسار وصید اللہ آخری بات کر دی ہوئے وقت جا رہا ہے ہو گیا نمازی جو نمازی ہوگا کسی بھی وقت مرے گا چاہے وہ بندہ ہو یا بندیاں ہو عورتے بھی ہو جوان بیٹیاں بیٹے بھی ہو نمازی ہو نمازی جب بھی مرے گا نہ قبر میں جب آ جائے گا اور آگ کھولے گی دو ٹائم ہوگا ہاں دو ٹائم کون سا ٹائم ہاں دو ٹائم ہوں گے کون سا ٹائم فجر اور اثر اور قرآن میں فرمانے تئیسوے پارے میں اٹھار پارے پندرہ پارے میں اور نماز کے لئے تو تین سو چار سو جگہ پہ اللہ نے الگ 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 طور پہ کہا ہے آج 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 کے ساتھ میں کہا ہے نماز پر طلب ہونے سے پہلے گروپ ہونے سے پہلے میں کہا ہے نماز پر دوسرے ارکان دین کے اجالوں میں دین کے حصوں میں کہ ساری پانچوں نماز کے وقت کے لیے بتایا گیا جب دو وقت ہوں گے اب جو ہے احاں اعلیٰ حضرت فرمائے نہ سوال ہوگا نہ جواب ہوگا آشیک کے آشیکوں کے امام نے اشاروں احسانوں میں کیا کیا باتیں کر دی ہے یار جب آنکھ کھلے گی تو فجر ہوگا یا اثر ہوگا دیکھو ماشاءاللہ سب لوگ خوش ہو رہے ہیں کیونکہ نمازی ہونا اس لیے تمہارے بچوں کو نماز پڑھاؤ مار کے پڑھاؤ نہ پڑے تو اس لیے کہ وہ نور کے گجالے تمہیں بھی ملے گے محمد کے آشیکوں کے انداج نرالے ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آشیکوں کے انداج نرالے ہوں گے چہرے پہ نور اور کبر میں گجالے ہوں گے یہ ابھی میرے ذہن میں آیا اللہ کی قصو یہ اللہ دیتا ہے اللہ دیتا ہے اللہ کی طرف ہو تو اللہ سب دیتا ہے دبا کی دکان میں جاؤ دبا اچھا ڈوکٹر دیتا ہے اچھا رکشہ والے کے بعد جلدی پہنچاتا ہے اللہ والے کے بعد جاؤ تو اللہ جلدی اللہ والا ملا دیتا ہے جو توجہ فرماتا ہے چور کو عبدال بنا دیتا ہے وہ بات کہہ دوں گا انشاءاللہ بھی جب آنکھ کھلے گی تو فجر ہوگا یا اثر ہوگا مگر نمازی جب دیکھے گا فجر اثر کا وقت بخاری شریف کے الفاظ ہے اور ساری دوسری کتابوں کے الفاظ ہے وہ آنکھیں یوں یوں ملکے کہے گا جب اس کو بٹھا دیں گے فریض سے تمہیں معلوم ہے پہلے ہم ہمارا جب جانا ہوگا فریض ہمیں پہلے عدب سے بٹھا دیں گے یہ بھی بخاری کی حدیث ہے ہاں چاہے وہ عام آدمی کے لیے بھی ہو شرابی ہو نمازی ہو جوہاری ہو کوئیسہ بھی ہو ہر ایک مرنے والے کو فریض سے پہلے قبر میں بٹھا دیتے قبر میں پہلے بٹھا دیتے دیکھو جو جانتا ہے وہ جھمتا ہے ہے بھئی جو جانتا ہے جھمتا ہے کہ کیا آپ پیر صاحب بات کر رہے ہیں ہاں جس نے نور کا جام چکھا ہو اسے معلوم ہوتا ہے کھالی بوٹل پہ آگے پیچھے ہو کھالی رنگ دیکھ کر تو وہ رنگ میں مست ہے جس نے پیا ہو اس کا علم کیا ہو تو ایسے ایسے وہ اٹھے گا پہلے فریض نے بٹھا دیں گے سب کے لیے بات دیں ہاں وہ فریض نے کہتے ہیں بھی یہ جگاری شرابی کے لیے بیٹھ جا سیدھا تو وہ آنکھ کھل کے گئے گا میں کہا آگے گا اور یہ تو یہاں کبر میں آگیا ہے اب دیکھو آئیں گے اسے پہچان لے تو تیرا بیٹھا آمکھ اور اسے کوئی سوال جاؤں نہیں سکھاتے ہیں سکھاتے داروڑیوں کو سرابیوں کو مکرور کام کرنے والے کو وہ اگر دماغ میں آتا ہے کچھ محبت ہوتی ہے کبھی کچھ لیا دیا ہوتا ہے وہاں اینہ کو پیروں کو سب کو پیروں خوش کیا ہوتا ہے اور اس پر اس کے بچوں کو دیان رکھا ہوتا ہے تو تیرا وہ نور آ جاتا ہے تو بات بتا دیتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے مطنع رہ جاتا ہے میں باہر میں باہر میں باہر میں یوں کرتے کرتے ہیں ابھی چاہتے چلا جاتا ہے تو فریشتے کہتے ہیں چل ناپاس ہو گیا سو جا آپ عجاب میں پھر عجاب ہوتا رہتا ہے وہ ایک الک چیز ہے مجھے نور سمجھانا ہے نور نماز مگر نماز ہی نماز ہی جب نماز پر کے وقت میں فجر اور اثر کا وقت ہوتا ہے آنکھیں یوں ملتا ہے فریشتے بٹھاتے بٹھا کے کیا کہتے ہیں اوہ نماز پڑھنے والے یہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے ہاں یہ گیرنٹی کے ساتھ ہے ہم کتنے بھی بناگاروں نمازی ہے دل سے پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ ہونے والا ہے آپ سب کے ساتھ ہونے والا ہے کہو سبحان اللہ ہاں دنیا میں دیدار ہو یا نہ ہو مصطفیٰ قبر میں آئیں گے فریشتے بٹھائیں گے بٹھا کے کہیں گے اے نمازی تجھے خبر ہے نہیں یا خبر ہوئی یا نہیں مگر تُو پڑھتا جاتا تھا پڑھتا جاتا تھا لے آج خبر لے تیری نماز قبول ہوئی ہے جس پر نماز اتوئی تھی اور مدینہ کا چان آنے والا ہے وہ آمینہ کا لال آنے والا ہے تو وہ کیا کہتا ہے معلوم ہے وہ نمازی کیا کہتا ہے ہاں فریشتے ہو تو صحیح ہے مگر ابھی میری اثر جا رہی ہے مرے کوئی نماز پڑھ لینے دوں کبھی فجر کا وقت دکھاتا ہے فریشتے تو کہتا ہے میری فجر جا رہی ہے پہلے مجھے نماز پڑھنے دو آمینہ کے لال کو پہلے بعد میں دیکھو پہلے نماز اتا کریں وہاں بھی نماز کے جس جو ہوگی اس اشارے کو حالی حضرت فرماتے ہیں کیا پھر سوال وہ جواب ہوگا پھر مدینہ کا چاند آمینہ کا لال سامنے ہوگا نور ہے نماز سب سے بچھاتے ہیں نمازی نماز پڑھنے والے کو بے نمازی کو کہے اس کو بھی سواب ملتا ہے ایک چھوٹی سی بات کہہو سننا ہے سننا ہے نہیں آواز نہیں آئے نہیں سننا سننا ہے سننا ہے حضر سیری سختی حضر رابیہ بسری اللہ والے نیک لوگ عاشق لوگ ایک آیا حضور میرے بیٹی کو سپاہی نے پہل لیا ہے آپ نے کہا خیر جا میں بھی پرشیاں دیتا ہوں لکھ کے نماز کی رابیہ بسری کے گھر میں چور آیا چوری کرنے کے لئے آپ قرآن پڑھتے پڑھتے دیکھتی ہے گھر میں آیا اور مشکر آتی ہے اور کہتی ہے یہاں کچھ نہیں ملے جا دنیا کی دولت اتہ اتہ جا رہا تھا جیسے باہر نکلا تو رابیہ بسری فرمادی ہے جانے والے جا رہا ہے مائوش ہو کر بولے سن یہاں سے جو ملے گا وہ کہیں نہیں ملے گا کچھ چاہیے بولے ہاں مجھے چاہیے گھر دیکھا کچھ نہیں ہے بولے چاہیے بولے ہاں کیسا سکھی ہے یہ میرے آقا کی کیسی امتیاں نہیں سکھی ہے اللہ والی ہے آدھی کلندر کی مالک ہے کچھا اجو کر لے اجو کرنے گیا اجو کر کیا ہے تو آپ نے جانا مجھ بچھا دی اور کہا دو رکال پڑھ لے آتی ہوں دو رکال پڑھ لے آتی ہوں اس نیت کی اللہ اکبر جسی نہیں یقین ہے ایسے پی جی ہاتھ اپنا دامن جو ہے دوپٹا کھولا اور کھول کے ایسے کہا پرودگار میرا کام یہاں تک تھا آگے کام وہ رکو کر رہا ہے وہ رکو کر رہا ہے جو کچھ آتا تھا پڑھ لیا سجدے میں گیا پہلے سجدے میں گیا تو خوف ہوا نفس سے جڑا ہوا توبہ کی دوسرے سجدے میں گیا اللہ کا خورب آ گیا اللہ باتیں کرنے لگا کیا باتیں کرنے لگا سجدے کی علت میں اے میرے بندے آ گیا اے میرے بندے آ گیا خوف کے عشق کے جام سے ایسا نور والا ہوا فضر ہو گئی جب بھجر ہو گئی تو آپ بھی اللہ اللہ قرآن پڑھ رہے تھی جیسے کھڑی ہوئی اس نے بھی نماز پڑھی نماز پڑھ کے جا رہا تھا سلام گھر کے روتے ہوئے کہا کیا حال ہے کچھ اور چاہیے بولے رابیہ بس جو چاہیے وہ مالک مل گیا رابیہ بس سجدے نماز پڑھی نماز پڑھ کے سلام در کا مراقبہ کی آنکھیں بند کی اور کہا پروردگار ایک آدمی کو بھیجا ایک ہی بار پڑھا اور تُنہیں اس سے بات کر لی اور آج میں کئی سال سے تلپتی ہوں تو دل کی دل کی کانوں سے دل کی آنکھوں سے دیکھا اور سنا کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا رابیہ یہ تو گونہگار تھا ہم نے تو مانا تیرا کہنا ہم نے تو تیرا کہنا مانا اور یہ پاپی کو ولی بنا دیا اور تیرا درجہ تو میرے پاس بہت بڑا ہے سیری سکتی آیا سپاہی لے گئے حضور آئیے میرا کچھ کیجئے آپ نماز پڑھنے لیں اللہ وہ کہہ رہی ہے حضور نماز پڑھنے جلدی آئیے سپاہی لے گیا کہیں بادشاہ کیت نہ کر لے سجا نہ دے دے آپ نماز پڑھیں دو پڑھیں دو اللہ ارے حضور کیا کر رہے میں آپ کے پاس آئی ہوں مدد مانگنے کے لئے آپ نماز پڑھیں آپ نے دوسری پڑھیں دو اللہ چھے ہوئی نا سنام فیران ہے تو پڑھو سن آئی آخری بات کرتی ہوئی انساءاللہ جمعہ میں ملیں گے اور نور والی باتوں کے ساتھ چھے پڑھیں نا چھے پڑھنے کے بعد پڑھو سن آئی اور اس کو کہنا لگی ارے بی بی جی تو یہاں ہے تیرا بیٹا عزت کے ساتھ گھر واپس آ گیا ہے سیرے سکتی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے مائے تیری تو بات کر رہا تھا مائے تیری تو بات کر رہا تھا اللہ سے اس لئے قرآن کہتا ہے نماز سے مدد مانگو سبر کے ذریعے مانگو وقت کے ساتھ نماز پڑھو درود و سلام کے ساتھ مدد مانگو درود و سلام والے کو وسیلہ بناو اللہ والے کو وسیلہ بناو انشاءاللہ تعالی دین اور دنیا ہمیں تمہارا بیڑا بار ہو جائے گا درود و پاک پڑے اللہ حمد صلی اللہ سیدہ محمد